شیخہ ہمارے بھائی جو ہے نا قرآ آتے ہیں قرآت کرتے ہیں پنجابی لہجے میں ایک سوال یہ ہے اور دوسرا کیا جب قاری قرآت کرتا ہے لمبی مد کرتا ہے تو ایک آیت پڑھ رہتا ہے یہ دو باتیں آپ نے بھی پوچھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ علماء جو پنجابی لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں قرآن مجید کا یہ وصح بیان ہوا ہے بلیسان عربی مبین قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان میں ٹیڑی میڑی نہیں مبین اس لیے قرآن مجید کو عربی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے قرآن مجید کو زینت کے ساتھ پڑھو اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھو جو اس کی زینت کو اور زیادہ کر دیتا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے ریاکاری کا بہت شبہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کیا کہہ دیا مَن لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا جو اس کو خوبصورت پڑھتا نہیں وہ ہماری امت سے خارج ہے اتنی تاقید آئی ہے لیکن یہاں میں دو پہلو پیش کروں گا پہلا پہلو یہ ہے علماء اکرام سے انتہائی عدد سے انتہائی احترام اور اکرام سے گزارش کرنی شاہیے اور وہ گزارش وہی کرے جس کی وہ بات سن سکے عام بندے کو اس بارے میں کسی پہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہونی شاہیے کہ وہ اس بات کو خود سمجھے عالم کہ میں عالم ہوں تو عالم کا مطلب ہے کہ قرآن کے علم کو جانے جو قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں جانتا وہ کیا جانے گا ایک بات اور اگر کسی کو نصیت کا موقع ملتا ہے اکیلے انتہائی احترام کے دائرے میں رہنے کے ان سے گزارش کریں کہ قرآن کی آیت آپ نے اس طرح پڑھی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جہاں یہ بات کبھی نہ بھولیے گا ہم صرف چاہتے ہیں قرآن کو قرآن پڑھا جائے طرزوں میں پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو کیوں آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کچھ باتیں جٹکی بڑی سمجھاتی ہیں سامپ نکالنا ہونا تو بین بجانی پڑتی ہے گاؤں دہاتوں میں اگر صحیح اسلام پوچھایا ہے تو انہی علمانیں پوچھایا ہے جہاں اردو بولنے والے اور تز نہ بنانے والے نہیں پہنچ سکے ایسا ہی ہے نا اس لیے ان کی خدمات کو نہیں ہم جٹلا سکتے ان کی خدمات ہیں لیکن چونکہ ہم چاہتے کیا ہیں خیر ہم چاہتے کیا ہیں بلندی اس لیے قرآن کو نہ بگاڑا جائے بلکہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ قرآن کی مثل میں چونکہ مجلس خاصیہ ہماری لمبی ہوگی ہے میں آپ کو مثال کچھ دے دوں تو آپ سمجھ جائیں کہ اصل بات کیا ازان کو دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے تو اس کو پڑھا جائے اللہ اکبر اکبر ابن باز رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کیوں اکبر یہ کبر کی جماہر کبر طبل کو کہتے ہیں یعنی اللہ بہت بڑا ڈھول ہے نعوذ باللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یہ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام کی تمام طریفیں اللہ کے لیے حمد احمد حا ہے کیونکہ الفاظ کی معانی ہوتے ہیں اسی کو ہم پڑھ دیں الحمدللہ اس کا مطلب ہے پوری دنیا کا دھوان اللہ کے لیے ہے اب دیکھیں ان اللہ علیہ کل شین قدیر قادر یا قدیر اسے ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اس کو آپ چھوٹے کاف سے پڑھ دیں جس سے کتاب لکھی جاتی ہے اللہ ہر چیز پہ قدورت رکھنے والا ہے نعوذ باللہ من جالیک قل ہوا اللہ حد کہو اللہ ایک ہے اب قالا یا قولو سے قل عمر ہے اللہ کی توحید ہے اور کہا جائے قل ہوا اللہ حد اکل یا اکلو سے بھی کل کھاؤ اللہ ایک ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ حاجز کے ساتھ حلوہ لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہے قربانی کیجئے یہی تو ایک نص ہے قربانی پہ اس کو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں کیا مطلب ہوگا میرے پیارے پیغمبر اپنے رب کی نماز پڑھئیے اور اپنے رب کو ڈانٹئیے ہاں جب سوالی آئے تو ڈانٹئیے نا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حدیث کو پڑھتے وقت بھی انسان اگر خیال نہ کرے تو معانی بگڑ جاتے ہیں میں ایک مثال پیش کرتا ہوں یہ شاید آپ کے پاس کیس پریں بھی ہوں حدیث پڑھنے والا پڑھتا ہے اتائب من الزمب کم اللہ دنبلہ اب اتائب من الزمب کا مطلب ہے جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا ہے پاک ہو جاتا ہے اس نے صرف زبر پڑی ہے من الزمب کہ جو توبہ کرتا ہے وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی دم ہی نہیں ہے دیکھیں حدیث کے معانی میں بھی اختلاف آ جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی طرز جس سے قرآن کے معانی میں بگاڑ آ جائے قط انجائز نہیں ہے صحیح الجامع سلسلہ صحیحہ کی روایت کو یاد کر لیجئے عبداللہ ابن مسعود ایک شخص کو پڑھا رہے تھے کیا پڑھا رہے تھے جب اس شخص نے پڑھا مد نہیں کی مد کریں نہ کریں معانی میں تبدیلی نہیں آتی ہم نے تو معانی کی تبدیلی کی مثالہ دیئے یہاں معانی میں تبدیلی نہیں آتی عبداللہ ابن مسعود نے صاف انکار کر دی وہ کہتے ہیں مَا هَا كَذَا أَقْرَأَنِهَا رَسُولُ اللَّهِ اللہ کے سول نے مجھے ایسے پڑھایا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یا ابا عبدالرحمن وَكَيْفَ أَقْرَأَكَهَا آپ کو کیسے اللہ کے سول نے پڑھایا بتائیے وہی آیت پڑھی فَمَدَّهَا اور مد کر کے پڑھی صحابہ اتنی بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ جس میں مد ہے وہ چھوڑ دی جائے یہ کیسے اجازت ہوگی کہ جیسے مرضی پڑھ لیں اس کو رہی دوسری بات جس وقت مصیبت آ چکی ہے کہ ایک شخص قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے سننے والوں کا چونکہ شعور نہیں ہوتا سبحان اللہ الحمدللہ شعور مچا ہوا ہے سبحان اللہ قرآن کی آیت جو انسان سنتا ہے اس کے معانی پر غور کرے اور صحیح بات میرے بھائی نے بیان کی کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا تو لوگ کیا کہہ رہتے ہیں سبحان اللہ موجہ و جانگی ہیں یہی معنی ہے نا اس کا بھئی جب عذاب کی آیت آئے تو اللہ سے پناہ مانگو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جب جنت کی آیت آئے تو اللہ سے سوال کرو اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے تو یہ جو طریقہ آ چکا ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے یہ قرآن کے ساتھ تلاعب ہے قرآن کا ایک تقدس ہے اس کو باقی رہنا چاہیے